بانیوں سابق ٹیکنیکل ڈیریکٹر میک میں ایرگیشن پیر سید کیسر عباد شاہ نے کہا کہ کرم تنگی ٹیم کرم کے پاک پانی میں بنایا جا رہا ہے اور یہ پن بجلی منصوبہ ہے ایرگیشن منصوبہ نہیں ہے بنو کی زمین زرخیز نہیں بلکہ کرم کا پانی زرخیز ہے اسی بنو کے زراد کا دارو مدار کرم کے پانی جبکہ چالیس فیصد ٹیوویل پر ہے بنو کے ٹیوویل کرم کے پانی سے ریچارڈز ہوتے ہیں کرم تنگی ٹیم سے تراسی میگا وارڈ بجلی کرم کے پانی پر تین مقامات پر کھیتوں تنگی اور زروامر تین ٹیم بنا کر بجلی پیدا کی جائے گی جس سے بنو کا زرخیز پانی اور کرم کا پانی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیوویل کا نظام بھی پانی کی سطح نیچے جانے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا جس سے بنو کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے بنو کے علاقہ باعث خیل منقج جرگے سے ختاب میں کیا